لائف ان اسلام کے پیارے پیارے ناظرین آج ہم جانیں گے کہ شبرات کیا ہے اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے ام المومنین حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نوحہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے رمضان کے کسی ماں میں پورے روزے رکھے ہوں اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ شبان سے زیادہ کسی اور ماں میں روزے رکھے ہوں مطلب یہ کہ رمضان مبارک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے شبان المعظم میں رکھے ہیں حضرت عاشہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہترین روزہ دریافت کیا گیا تو جواب میں فرمایا کہ رمضان کے تظیم میں شبان کی روزے رکھنا حضرت عاشہ روایت ہے کہ بغمبر خدا نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت اور باقی مہینوں پر شبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ایک جگہ بغمبر خدا نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس لیے ہر دانشمن مومن کے لیے مناسب ہے کہ اس ماہ میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری کرے خزشتہ گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ماہ شبان میں دعا کرے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے ام المومنین حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں سے خموشی کے ساتھ اٹھ گئے میں سنجھی اولی دوسری بیویوں میں سے کسی کے ہاں چلے گئے ہوں گے میں اٹھی تو میرے ہاتھ سردارے کائنات کے پاؤں پر پڑ گئے آپ اس وقت سجدوں میں پڑے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے تھے میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے کہ میرے جسم اور میرے دل نے تجھے سجدہ کیا میرے دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں مجھے بخش دے تیرے سوا قناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں میں تیرے عذاب سے تیرے افو کی تیری سزا سے تیری رحمت کی تیرے غزب سے تیری رضا مندی کی اور تجھ سے ہی تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری تعریف کا ہاتھا کر نہیں سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تُو نے اپنی سنا کی ہے ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ یہی حال صبح تک رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہو مبارک سوج گئے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ تو بخشے بشائے ہیں جو آپ ملا کہ میں اپنے رب کا شکر غزار نہ بنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نصف شبان کی رات کو اللہ تعالیٰ پین مخلوق کی طرف جھانکتا ہے مومنوں کو تو بخش دیتا ہے کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے جب تک وہ کینہ کو ترک نہ کر دیں اللہ رب العزت نے شب قدر کو مغفی رکھا اور شب براد کو ظاہر فرما دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر رحمت مغفرت اور دوزک سے ازادی کا مہینہ ہے اس لئے اللہ نے اس کو پشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس رات کے بھروسے پر عمال کرنے سے بیٹھ نہ جائیں مگر جستجو کرتے رہیں جبکہ شب براد حکم اور فیصلے کی رات ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت حسن بسری جب پندرہ شبان کو گھر سے باہر آتے تھے ان کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے آپ کو قبر میں دفن کر دیا اور اب اٹھ کر آئے ہیں اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا خدا کی قسم جس کی کشتی ترمیان میں سمندر میں ٹوٹ گئی ہو میری پرشانی اس سے کم ہے کیا دریافت کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن نیکیوں کی طرف سے اندیشہ ہے معلوم نہیں قبول ہوتی ہیں یا میرے موں پر مار دی جاتی ہیں اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ پندرہ شبان کو وام الناس جو رات کھیل کود گھٹاکوں کی نظر کر دیتے ہیں شب برات کی رات ان کے لیے لمحہ فکریہ کی رات ہے کہ اس رات ان کی موت لکھی جا چکی ہے مگر یہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کرتے رب کائنات کی رحمانیت اور کفاریت کے ساتھ مزاق کرتے ہیں یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی شہر میں آئے اور کہے آج مجھ سے مانگو جو چیز مانگتے ہو ہر چیز دینے کو تیار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شبان کی پندرہویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب دوبارکو تعالیٰ قروب افتاب سے اسمانے دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلا کہ اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شبان کی پندرہویں رات ہے اسم اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو اوزاد فرماتا ہے جتنے بلی قلب کے بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی امداوت کرنے والے کی طرف سے نظر رحمت نہیں فرماتا ان سب احادیث سے ہمیشہ بابرات کی اہمیت اور اس رات کو کیا کرنا چاہیے ہم پر واضح ہو گیا عاضی ہوں گے ایسی ہی انفرمیشن کے ساتھ اور مزیدار اور انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا